حق خطیب سونے آن تیرے بھر گانا کوئی ہے مرشد مرشد سونے مرشد حق خطیب بڑی سرکا مرشد مرشد سونے مرشد حق خطیب بڑی سرکا بڑا سوڑا تیرا اے نام حق خطیب بڑی سرکا تینوں لکھاوار سلام تینوں لکھاوار سلام حق خطیب علی سرکا مرشد مرشد بڑی سرکا درس تیرا اے پیار مغبت نارا تیرا خط میں نبوت دار جدار خط میں نبوت زندہ بات زندہ بات زپا سنار خط میں نبوت زندہ بات زندہ بات درس تیرا اے پیار مغبت نارا تیرا خط میں نبوت تیرا مشن سبو گو شام تیرا مشن سبو گو شام مرشد مرشد بڑی سرکا مشن غیصب و شاہ حق خطیب علی سرکار میرا مرشد بادشاہ ہے میرا مرشد بادشاہ ہے میرا مرشد بادشاہ ہے تیرے گردے رب دی عطائے اتنوں مل دی جگو شفائے تک آئی مل دا آرام تینوں تک آئی مل دا آرام حق خطیب علی سرکار حق بادشاہ سچ بادشاہ حق بادشاہ سچ بادشاہ عالی ہے ویسدی قسمت تیرے نالے دی نسبت تیرے دردائے ادنا غلام تیرے دردائے ادنا غلام حق خطیب علی سرکار میرا مرشد بادشاہ ہے میرا مرشد بادشاہ ہے میرا مرشد بادشاہ ہے میرا مرشد بادشاہ ہے یا مرشد حق خطیب علی سرکار موسیقی 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 ہو تب پھر اس سچائی والے آسرے سے انسان کی وہ گری ہوئی امید وہ برجایا ہوا چہرہ اور وہ ٹوٹا ہوا دل میرے رب کے کرم سے پھر جور جاتا ہے میں دیکھا وہ ایک جوان ہے یہ بات آپ کی سمادوں کے نظر بڑی توجہ اور اسے اس کی عمر بائیس سال ہے ٹونٹی ٹو ہیئرز اس کی عمر ہے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہے محمد رفیق اس کا نام ہے اور عرصہ چھے ماہ پہلے اس کو خبر ہوئی کہ یہ بیمار رہنے لگا اور جب چھے ماہ پہلے بیمار رہنے لگا تو اس نے چیک کر آیا تو اسے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے جگر کا کینسر ہے جگر کے اندر جو ہے وہ کینسر ہے اللہ تعالیٰ تعالی مدینہ کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے جوان ہے بائیس سال کی اس کی عمر ہے اور بڑا دباب ہے ساتھ لیے کھڑا ہے اور جب انسان کینسر کا نام سنتا ہے اور یاد رکھ لیجئے میں بڑا پیغام دے رہا ہوں میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دیا کہ کینسر جگر میں اس طرح پڑھ گیا ہے پیٹ میں پانی ہا گیا ہے اور بس صدقے کے جتنے وقت ہیں تم گزارے ہو ورنہ کئی کروڑ پہ لگانے کے بعد بھی ہم یہ زمانت نہیں دیتے کہ تم ٹھیک ہوگے یا نہیں ٹھیک ہوگے لیکن یہ تعالی دارے عرب و عجم کائنات کے حضور کے کرم میں یہ ہوا ہے کہ یہ یہاں آیا ڈیرہ اسمہیل خان سے اس نے پہلا دم کروایا پھر دوسرا دم کروایا اور تیسرے دم پر جب یہ واپس گیا حالے کے ساتھ دم ہوتے ہیں تین دموں کے بعد جب جا کر اس نے چک کر آیا تو جن ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دیا تھا اس کا علاج ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے وہی ڈاکٹر نے جب اسے ٹرسٹ کرائے یہ آگا خان لبارٹری کی ٹرسٹ ان کے پاس موجود ہیں ڈاکٹر نے کہا مکمل طور پر تیرے جھگر کے اندر نہ تو کوئی ٹیومر ہے اور نہ کوئی کینسر ہے تو بلکل ٹھیک ہے لمحے فکر ہے یہ جوان تو مد رہو یہ غریب آپ کا ہوئیٹا ہے صرف ایک ایک لمحے کے لیے سوچ لیں ہر انسان اپنا درد لے کے آیا ہے کاش کسی کے درد کو دیکھ لے تو اسے پتہ جلے کے درد مند کیسے ہوتے ہیں یہ مجھے بچائیں کہ یہ مزدور ہے نہیں کوئی کام کر سکتا اس کا باب اور کروڑوں بھی بیگا کیسے علاج کرا سکتا ہے اور یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایک بڑی وجہ جو آپ کی سمادوں کی نظر میں کر رہا ہوں دے رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جسے دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر خوشی ہو جائے گی یاد رکھ لیجئے کینسر جیسی موزی مرض کا علاج دنیا کی جدید ترید علاج ممکن نہیں ہے لیکن تاجدار مدینہ کے قرآن کے اندر مجھو دے یہ یہ پیغام اس لیے میں آپ کی سمادوں کی نظر دے رہا ہوں اور اس کا تعلق کینسر کا بڑی تواس سے یہ دنیا کی میری بات یاد رکھنا میں نے کروڑوں لوگ دیکھے ہیں ہم کسی کہانی اور کہاوت میں نہیں بیٹے ہوئے ہیں باپ دادا سے یہی کام کر رہے ہیں دنیا آخر دور جدید یہ اس چیز پہ نتیجے پہ آئے گی کہ کینسر کی جو مرض ہے یہ جنات اور جادو سے ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ فقط مسلمان نہیں میں نے دنیا کے تمام مذائب رکھنے والے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے ہندو کو دیکھا میں نے عیسائی کو دیکھا میں نے دنیا آتا ہے کہ وہ کم نشک لو ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن کاش بات یہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سچ کو چھپایا جا رہا ہے اس کے آگے اسے دبایا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے کہیں تائدار مدینہ کے غلام کہیں حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے والے کہ یہ آواز پوری دنیا میں نہ پہنچ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں جو آج سے ہزار سال پہلے آٹھ سو سال پہلے درویش گزر گئے ہیں ان کی قرامتیں کتنی بڑی تھی اگر آج کے دور میں اس دور کے اندر بھی جب کوئی شخص دنیا کے جدید ترین علاج سے اور جدید ترین علاج ہو رہا ہے اس سے مایوس ہو جاتا ہے تو تائدار مدینہ کے قرم سے اور اللہ کے ذکر سے اور میری بھوک سے رب سے شفاعت آ فرما دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں میرے مرشد حضوریں غوصفہ کا کیا علم ہوگا دادا علیہ جوہری کا کیا علم ہوگا اور پھر فاجہ مہیدین چشتی علیہ جوہری کا کیا علم ہوگا اور پھر پیر مسجد فضیترکار کی شفاؤں کا کیا علم ہوگا ایسے ہی یاد رکھیں انہیں کوئی غم نہیں ہے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے یہ دیکھیں نا اب اسے تین نام ہوئے وہ رپورٹیں بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب تین دم کتنا وقت لگا نہ کوئی انجکشن لگا نہ کوئی ایسا درد میں ہوئی دو چیزیں لے کے چلا گیا ایک تو بیماری تھی شفاہ لے کے چلا گیا اور دوسرا سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شمہ جلا کے چلا گیا ایسے لئے یاد رکھیں جئے عالم کفر کی قوتوں کو ہم جانتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں اور غلام کسی سے درہا نہیں کرتے ہیں جو حضور کے غلام ہوتے ہیں انہیں کسی سے خوف نہیں ہوتا ہے کیونکہ نہ تو میرا تلک کسی سیاست سے ہے اور نہ کسی تلک کسی لالج سے ہے اور نہ ہی کسی دکان اور نہ ہی کسی کاروبار سے ہے فقط دو ہی تلک ہیں ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا عشق مصطفا سے تاجدار ختم نبوت کی صداوں کو پوری دنیا میں بلند کرنا مانا ہے کہ سمن کو ہم سہرِ گھلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ کل چل لیے تھے گزرے تھے جدر سے ہم تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیبت آف فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسام فرمائے یہی یہی پیغام یہی چیز نے لیکن اس کے باوجود یہ تھا میڈیکل پروملم اور یہ بھی اللہ کے قرآن سے ٹھیک ہوا اب ایک ایسا پروملم ہے جس کا میڈیکل سے تعلق کوئی نہیں ہے جس سے میڈیکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اسے کوئی میڈیکل کا کوئی اس کا مسئلہ ہے اب بظاہر طور پہ یہ بہم امران ہیں شیخ اپورا سے آئے ہیں ان کی چانتی سال 34 ہیئرز ایج ہے اور یہ بارہ سال عرصہ بارہ سال سے یہ میدے کی تکلیف میں مبتلا تھے میدے کی اور میدے کی تکلیف کے اندر مبتلا تھے یہ جوان ہے کھڑا ہے شیخ اپورا سے میرا کہلہ ان کے خاندان کے بھی کافی سارے پھرد آئے ہیں اور بارہ سال سے میدے کی تکلیف تھی ڈاکٹروں نے جب چک کر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے میدے کے ساتھ ساتھ آپ کی دل کی بھی پرابلم ہے لیکن کاش وہ آنکھیں جن کا دنیوں کی جیبوں پر آنکھیں لگی ہوں وہ آنکھیں کیا دیکھ سکتی ہیں اور جن کی آنکھیں اس لمحے کے فکر رکھیں کبھی دیداریں مصطفیٰ ہو جائیں وہی آنکھ ہمیں شفاہ ہوتی ہے میرے پاس آیا تو میں نے کہا بیٹا تمہارے نہ تو جگر کا مسئلہ ہے نہ دل کا ہے نہ میدے کا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ بچہ پارہ سال تکلیف کارتا رہا پارہ سال کی تکلیف بڑے بڑے لمحات ہوتے ہیں اس نے تین دم کروائے پورے تین دم کروائے اسی نے بھی تین دم کروائے واپس گیا اسے الٹی ہوئی کہہ ہوئی اور اکل ایار ہے سو بیس بن لیتی ہے عشق بچارہ نہ ملہ ہے نہ زائد ہے نہ عقیم ہے اکل کہتی ہے چل بزار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو جب یہ واپس کر گیا تو اس نے الٹی آئی کہہ ہوئی اس کے اور اس کے موہ کے اندر سے اتنے بلیڈ اور یہ سوئیے نکلی ہیں یہ کھڑا ہے مرد ہے عورت نہیں ہے کہانی نہیں ہے پوچھ سکتے ہیں اس کے پورے خاندان والے ساتھ آئیں نکلیں جا کر دوبارہ چک کر آیا تو نہ تو کوئی میدی کی پرابلم تھی اور نہ کوئی دل کی پرابلم تھی اس لئے اب دیکھیں یہ بلکل ٹھیک کہتا ہے بارہ سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بار شفاعت ہم کوئی کسی چھپکر کسی جگہ پر بیٹھ کر چند اپنے بندوں کو بلا کر لوگوں کو نہیں کہتے ہیں ادھر ایسے کرنے سے شرک ہو جاتی ہے ادھر ایسے کرنے سے بدت ہو جاتی ہے نہ بدت ہوتی ہے نہ شرک ہوتی ہے شفا من جانب اللہ ہوتی ہے اور جو اللہ والو کی تحلیز میں آتا ہے وہ حق کی پچان رکھتا ہے سچ کی پچان رکھتا ہے اس لئے یاد رکھیں اب یہ بارہ سال کے بعد اسے انسانی عقل تصور کر سکتی تھی پر رو رہا ہے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں جانتا ہے درد کی گزرے و علمات کیا ہوتا کاش یہ جوان رو رہا ہے کچھ ایسے ہی جوان ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے کاش اس سے پہلے اس کا بھی یہ یقین ہوا ہوتا کہ دم سے کیا ہوتا ہے فوقوں سے کیا ہوتا ہے لیکن مرض ان پوچی درد ان پوچا جب اس سے شفاہ ملی تو پھر اسے پتا گیا لگا کہ اللہ کے ولیوں کی فوقوں میں رب نے کترہ کرم اور کتنی بیروانیاں رکھی ہوئی ہیں آئیے بلکل یہ اب یہ دیکھیں یہ جوان اب مجھے پتا یہ جوان ہے تم کتنی کہانییں اسے سنا لوگے تم کیا کہل لوگے تم اسے کبھی بھی میرا رب نے نہ چاہے تم کبھی بھی قیامہ تک بھی اس کے سینے کے اندر سے دو چیزیں نہیں بدلی کر سکو گے کیونکہ ایک ہوتی ہے آپ بیٹی جسے تن بیٹی آپ بیٹی اس کے ساتھ یہ آپ بیٹی ہے اب اسے تم کیا سمجھاؤگے تم جاؤگے تو پتہ نہیں فوقوں میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بدت ہے یا شرک ہے اللہ کے پہلی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جس کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے اس لیے یاد رکھو تمہارا تو صرف اتنا سا لمحات ہیں کہ چند منٹو کے لیے چند گنٹو کے لیے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بیٹھ کر دماغ خراب کر رہتے ہو سامن کی بارش کیا جانے کہ سمندر کے اندر کتنا دوفان ہوتا ہے اس لیے تم لوگوں کو کیا خبر ہے تم تو چند لمحوں کی وہ بوند کی جڑیا ہو تم تو چلے جاؤگے تمہیں کیا بتا جلے میرے موشت حضور ہیں وہ سے بات کی کیا شان ہے کہ برشے راہ شکفتار اند سکے دربارے کی لانے اس لیے یاد رکھیں ہم اولیاء اللہ کے باننے والے ہیں اور اولیاء اللہ کا عدب کرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے دوستی نہ بانے تھی اس لیے اب جتنے لوگ آئے ہیں انشاءاللہ ضرور میرا خدا آپ کو شفاعت آپ فرمائے گا اور آپ کی مشکلوں کو راسہ ہم فرمائے گا یہی پیغام یہ ویلچر اور سٹیچر پر یہی مایوس اور بیچین درکروں میں لوگ بیٹھے ہوئے پریشان آل لوگوں کو وہ میں جانتا ہوں یہ گزرتی ہوئی راتیں یہ تاریخ حراتوں کے اندر درد کے لمحات کیا ہوتے ہیں اس لیے آپ بس جس طرح اب نے آپ کو یہاں بیجا ہے وہی رب آپ کو شفاعت آپ فرمائے گا انشاءاللہ ضرور بڑی ایک خوشخفری آپ جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ دبارک تعالی جمعرات برو جمعرات کو چھپیس تاریخ کو میرے مرشد دورِ غوثے پا کیا بات ہے ان کی یادائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے ہیں مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عظم نظرِ کرم خدا رہا انشاءاللہ دلہ انہوں کا سالانہ پڑی جاروی شریف عرصِ مبارک جب مرکزی دربارے علیہ بلاوڑا شریف میں منقد ہوگا اور انشاءاللہ کل بعد نمازے مگر فورا دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی آپ لوگ جو آنا چاہتے ہیں خاص سسٹم سے بھی بھی گزارا جائے گا اور انشاءاللہ ہر شخص سے ملاقات ہوگی اب ضرور انہوں کا پرکت گھڑیوں میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ سوفی احمد زفا حضرتِ کبرِ عالم پیر مسجد فلسرکار احمد علیہ کی دہلیز میں آئیں گے تو پھر دیکھیں رب کا کرم تیار ہو جائیں تین نم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریز ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف ہو ان کے قریب پہ رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز ہم کی نیو سے لائی ہے پانی یا تصویر ہے کوئی بھی چیز اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا جو لوگ باہر کھڑے ہیں ذرا محبتوں سے پیار سے مجھے معلوم ہے اگر تھوڑی تھوڑی اس جگہ سے آگے ہو جائیں تو خاص ان تین دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں اتنے انتظار کا صلح چند منٹوں میں ملنے والا ہے اس لیے یہ بلکل توجہ سے یہ خاص تین دم کریں میرا خدا آپ کو ترے مصطفیٰ کے وسیلے سے حضور کے وسیلے سے ضرور آپ کو شفائق نصیبت عافظ روی اپنے اپنے صرف پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان تین خاص دوں میں ہم سبھی شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں شامل 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 موسیقی 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 اب تیسے دم کیلئے کوئی بھی چیز انام سے نکالی جیئے پانی ہے تصویر ہے کس امروز کو خون کے دلیے دھم کرونا چاہتے ہیں جو چیز دم کیلئے سے لئی ہے اس روبر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دھم ہو جائے اوپر کیجئے جو چیز دم کیلئے سے لئی ہے چون 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 تین خاص دم ہو چکے ہیں جس طرح اتماعی طور پر دمت ہوا کا سسلا ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سسلا ہے اگر آپ سے کوئی درباری علیہ بلاوڑا شریف کا بس سسلا یہ حضور غوظ بات بیعت میں چاہتا ہے مریف میں چاہتا ہے تو پس اپنا دایاں ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نصفت درباری علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہمارے نصفت دور غوظ باق سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے پر سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے فکارہ سرکار غوظ عاظم نظر کرم خدارہ نور آکھوں کے چہروں کے جالے ہوگے مصطفیہ والوں کے انداز نلالے ہوگے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا باد مرنے کے لحظ میں بھی اجالے ہوگے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لہ نہیں ہوتا جن کے غلاموں کی دوبن سے حیابِ 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 ایسے جانِ مسیحہ پیلاکو سلام جن کے چہروں کے جلبوں کے بیرے رہے نجم تاہہ کی جرمت میں جن کا چہرہ رہا حسن جن کا ہر شک میں گہرہ رہا مصطفیہ جانِ رحمت پیلاکو سلام اور انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاہدارِ ختمِ نبوت کانفنسوں کا سسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ساز عالمی تاہدارِ ختمِ نبوت کانفنس جو تین نومبر برہ و جبت المبارک بعد نمازِ عشاء حیاب سٹیڈیم ائرپورٹ روڈ نزدی جیٹی روڈ گجرات میں منقت ہوگی اور جتنے بھی شمع رسالت کے پر آنے تاہدارِ ختمِ نبوت کے دیوانے ان کے لئے یہ پیغام ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں تاہدارِ ختمِ نبوت زندہ ب Exhale تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ ب agricultural سفاح سلارِ ختمِ نبوت زندہ ب splits زندہ ب exacer تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ ب premature زندہ بدم دعا کے لئے آدھ جھا لیجی جو جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں پیرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین